بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم لائے ہیں کلفہ فلودہ کی مزیدار تھی ریسپی نتخم بلنگو کو ہم نے بھگو دیا ہے ہاف کپ پانی میں تاکہ یہ اچھی طرح سے پھول جائے ایک طرف ہم نے پانی بوائل کر لیا ہے اس میں ہم رنگین سوئیہ ایک کپ ڈال دیتے ہیں اور ہم اس کو بوائل کرتے ہیں سوئیہ بوائل ہو جائیں گی اس کو ہم نکال لیں گے پانی سے الگ کر لیں گے ایک طرف ہم نے اب دودھ رکھ لیا ہے ہاف لیٹر دودھ لیا ہے اس کو ہم بوائل کرتے ہیں اس میں ہم نے پہلے سے چھوٹی لائچی ڈالی ہوئی ہے اب ہم نے اس میں چینی ڈالنی ہے چینی ہم اس میں دو کھانے کے چمش ڈال دیں گے دودھ کو ہم نے پکانا ہے بوائل کرنا ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے بوائل کی ہوئی سوئیہ جو سوئیہ ہم نے پہلے سے بوائل کر کے رکھی تھی رنگین سوئیہ وہ ہم ڈال دیتے ہیں وہ ہم اس میں چھے سے آٹھ منٹہ کا سوائیوں کو دودھ میں ہم پکائیں گے یہ بوائل کی ہوتی ہیں سوائیاں تو گرم گرم دودھ میں جاب ڈالی جاتی ہیں تو یہ دودھ گھاڑا ہو جاتا ہے یہ بڑی مزیدار سی کھیر تیار ہو جاتی ہے آپ کو یہ ڈرائی فروٹ ڈالنا چاہتے ہیں وہ آپشنل ہوتے ہیں آپ ڈال سکتے ہیں کھیر کو ہم نے پکا کے وہ تھنڈی کر کے اب ہم نے اس کو ڈش میں ڈالنا ہے اس کو یہاں پہ تھنڈا لازمی کرنا چاہیے کھیر کو گرم کھیر اس میں نہیں ڈالنی چاہیے تو ہم بلنگو جو ہم نے بھگو کے رکھا تھا وہ ہم نے کھیر کے اوپر ڈال دیے اور اب ہم اس میں آئس کریم ڈال دیتے ہیں آئس کریم آپ کوئی بھی فلیور لے سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے فلیور وہ آپ ڈال سکتے ہیں یا اس کے اوپر ہم روز وارٹر ڈال دیتے ہیں تو الحمدللہ یہ ہمارا بڑا مزیدار تھا کلفہ فلودہ تیار ہو چکا ہے آپ کو کلفہ فلودہ کی ریسپی اچھی لگے تو کومنٹس میں ضرور بتائیں ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں بل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک جل دس جل آ سکے یہ تھی ہماری کلفہ فلودہ کی ریسپی ہماری ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں